گاززباد میں جہاں ایک اور بارش سے لوگوں نے راہت کی سانس لیے لیکن دوسری طرف بھاری بارش سے کئی علاقوں میں جل بھراو کے ستی پیدا ہو گئی ہے جس کے وجہ سے لوگوں کا سمسیاؤں کا ساملہ کرنا پڑا رہا ہے لوگوں کو ڈلی ایمیلٹ ایکسپریس وے اور ڈائیمنڈ فلائیوور اور انکہی جگہ بھاری جل جمعوں کے چلتے ٹریفک جام کا ساملہ کرنا پڑا ہے یہ تصویریں گاززباد کے ڈائیمنڈ فلائیوور کے پاس کیے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کچھ دیر کی بارش کے بعد پانی جمع ہے اور لوگ اپنی گاڑی کو اسی پانی میں سے نکالنے کو مجبور ہیں گازی آباد میں آج دوپیڑ سے پڑھنے والی بارش نے جہاں ایک اور امس بھری گرمی سے لوگوں کو رہت پہنچائی تاپمان میں گراوٹ کے ساتھ ہوا نے نمی پکڑی اور ہوا تھنڈی بہنے لگی جس سے امس بھری گرمی سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو نجات ملتی ہوئی دکھائی دی پچھلے کچھ دنوں سے گازیباد کے لوگ خاصی گرمی کا احساس کر رہے تھے اور گرمی کے ساتھ میں امس بھی خاصی محسوس کی جا رہی تھی جو کی چپچپے پسینے کا کارن بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی پر جہاں ایک اور آج پڑی بارش نے لوگوں کو رہت کی ساتھ دی ہے وہیں لوگوں کی مشکلیں بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سمیہم گازیباد کے ڈائیمنڈ فلائی اوور کے پاس کھڑے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کی پڑی بارش نے جل بھراف کی ستھی پیدا کر دی ہے اور واہن پانی کے بیچ میں سے نکلنے کو مضبور ہے پیچھے بہانوں کی ایک لمبی کتار بھی آپ کو دکھائی دے گی حالان کی جو ٹریفک ہے اس کی رفتار پر بریک لگا ہے اور جس کے بعد گاڑیاں ایک پیچھے لگتی ہوئی ایک لمبی کتار پورے فلائی اوور تک دکھائی دے رہی ہے آگے بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا کس طریقے سے یہاں دیکھئے یہ جل بھراف کی ستھی ہے اور یہاں سے لوگ پانی میں سے گزرتے ہوئے نکلنے کو مضبور ہے کہیں نہ کہیں بارش جو ہے وہ لوگوں کی پریشانی بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک میں میں ان سے پوچھتے ہیں پانی میں سے نکل کے آ رہی ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے ہوئی رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایجیڈ سینر سیٹیجن ہیں اور یہ سویدہ کا نام ہے پیچھے رہتیوں میں کسی طرح جان ہتیلی بھرکے چل رہی ہیں بارش بھی اتنی زیادہ نہیں پڑی ہے پھر اس کے بعد بھی یہ جل بھراف ہے کیا کہنا چاہیے گی یہ ہے کہ پرشانسن کو جتنا وہ باتیں کرتے ہیں اس وقت فالو کریں ایکسی کیوٹ کریں چیز کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئے ان کے گاؤں کی پول کھل جاتی ہے برسات کے محسم کے اندر